السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آج بھی نئی مرموات کے ساتھ آپ دوستو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک تھاک ہوں میں ان دنوں میں وائٹ فلائی کی انفرسٹیشن کافی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ بریشان ہیں کون سا کیمیکل بہترین ہو جو ہماری وائٹ فلائی کی پاپولیشن کو کنٹول کر سکے دوستو آج ہم ایک کیمیکل کے مطلق آپ کو بتاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تھائیو سائیکلیم ہائیڈوجن آکزالیٹ دوستو یہ کیمیکل ان دنوں میں کافی لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کیمیکل کی دو طرح سے فارمولیشن اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک دوستو تھائیو سائیکلیم ہائیڈوجن آکزالیٹ اکیلا مل رہا ہے پانچ سو گرام پر کیجی کے لیہا سے یعنی ففٹی پرسنٹ ایس پی کے ساتھ وہ دوستو آپ کو ایک سو پچیس گرام کی پیکنگ میں ملے گا مختلف کمپنیوں کا جیسے سوزی سیکٹ کے نام سے کچھ گروپ دے رہے ہیں اس کے بعد دوستو دوسری جو قسم ہے وہ ہے ایڈیٹر کے نام سے اس میں تھائیو سائیکلیم ہائیڈوجن آکزالیٹ جو ہے وہ پچیس پرسنٹ ہوگا پر کیجی اور اس کے ساتھ پلاس میں اسیٹا میپریٹ جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہوگا تو لہٰذا یہ دو کیمیکل کا مکچر آئے گا دو سو گرام کا ایک پیکٹ ہوگا ایڈیٹر کے نام سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ صرف مکھی کو بھوش کرتا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں گے ریکمینڈیشن کس لیے آسے ہیں دوستو ایڈیٹر کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ ویجی ٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ بیٹل کے اگینسٹ ہے اور جو ہے سبزیوں کے اوپر تھرپس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ اس کی ریکمینڈیشن ہے اور اگر ہم سووی سیکٹین جس میں صرف تھائیو سائیکل ہے میں اس کی بات کریں تو وہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ دوستو رائیس بوررز کے اگینسٹ ہے لہذا ریکمینڈیشن کے لحاظ سے بات کریں گے تو ریکمینڈیشن سیرے سے ہے ہیتھ بائٹ فلائی کے خلاف بالکل نہیں ہے اگلی بات کرتے ہیں دوستو کہ اس کا موڈ آف ایکشن اگر آپ موڈ آف ایکشن کے لحاظ سے بات کریں تو دوستو یہ سٹومک انسیکٹی سائیڈ ہے جیسے ہی میدے میں جائے گی تو فوراں یہ اپنا زہر کام کرتی ہے اور کیڑوں کو مار دیتے ہیں دوسرا ہے موڈ آف اینٹری وہ ہے یعنی کہ کس طریقے سے یہ جسم میں داخل ہوگی وہ ہے موڈ آف اینٹری میں کانٹیکٹ بائزن کے یہ جب تک لمس نہیں ہوگا ساتھ ٹیچ نہیں ہوگا کیڑا بیٹھے گا نہیں اس متاثرہ سپریک کی ہوئی جگہ پہ اس وقت تک اس کے اندر وہ اثر نہیں جائے گا تیسرا جو اس کے اندر سب سے اچھی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا کیوں کیا ریسپانس آپ کو نظر آتا ہے وہ دوستو ہے اس کا ٹرانس لیمینار انیکشن یہ پتوں کے آر پار جانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو لہٰذا تھائیو سائیکلیم ہائیڈروجن آگزالیٹ جب آپ اچھے طریقے سے سپریک کر دیتے ہیں تو جیسے اس کے اوپر جو ہے وہ اڈرڈ وائیڈ فائی لینڈ کرتی ہے یا اس کے نیچے سے جو ہے وہ ساکھ کرتی پتوں پر تو وہ فوراں کل ہو جاتا ہے تو لہذا دوستو یہ ایک بات کلیر کرنی تھی کمیز دوست کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سوید مکھی بے ہوش ہوتی مرتی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اگر ایسی دوستو والی سپریہ تو تو کبھی بھی اس کو اپروب نہ کیا جاتا ہے اور دیفیلیٹ یہ رائیس پولرز اور مرکلز اور جبس کے اگنسٹ اپلیٹ ہے فائیڈ فائی کے اگنسٹ اپلیٹ ساتھ میں جس میں سیٹا مپلیٹ کا مکسر ہے وہ دیفیلیٹ تکل کرتا ہے پروشن میں میں ہلکہ نہیں پڑھا تو یہ دیفیلیٹ سکتے ہیں سکتے ہیں اگر آپ کو اور سبسکرائب کیجئے اپنے چینل کو انشاءاللہ ٹیکس ویڈیو میں پھر بہتے ہیں اللہ حافظ